مہت استھی لگاتار بگڑی ہوئی ہے اگر بات کریں وائیو پردوشن کی تو وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا لیکن لوگ کتنے جاگروک ہیں دلی والے اس کی بھی تصویریں ہم نے دکھائی کس طریقے سے لوگ جو پوجن سامگری یمنا میں ڈالے جا رہے ہیں ویسر جن کی دوسری پرکلیا کا بھی پالن کیا جا سکتا ہے لیکن لوگ یہاں پر کتنے جاگروک ہیں وہ دونوں جگہ دکھائی پٹھ رہا ہے وائیو پردوشن میں بھی اور جل پردوشن میں بھی بلکل ناوید ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصویریں وچلت کرتی ہیں وچلت اس لیے کیونکہ سانسوں پر پہرہ پہلے سے ہے اور اب یہ تصویر دیکھئے یہ تصویر دیکھئے یہاں لوگ کھوڑا فیک سر آپ سامگری فیکنے یہاں آگئے ہیں آپ کو پتا نہیں ہے پرتیبندیت ہے پرتیبندیت ہے نہیں فیکنہ کچھ بھی بند کر دیتا ہے اب جب کیمرہ آتا ہے ناوید تو کہتے ہیں بند کر دیجئے لیکن یہ تصویریں نہیں کہتی ہیں کہ بند کر دیجئے یہ دیکھئے اگر بند کرتے ہوئی تصویریں ہوتی تو اس طریقے کا نظارہ نہیں ہوتا یہاں پر حالت دیکھ سکتے ہیں آپ کس طریقے کی تصویریں ہیں یہ بہت پریشان کرنے والی تصویریں اور جو بھی آ رہا ہے لوگ یہاں رہے دیکھئے ایک اور شخص آیا میں ہی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ تصویر دیکھئے گا کتنا پیار سے یہ اتریں گے اور یہاں پر ان کو دے دیا بچوں کو کہ آپ کوڑا فیک دیجئے سامگری فیک دیجئے انہی سے بات کر لیتے ہیں بھائیہ یہ بتائیے پرتیبندیت ہے یہاں تو اس طریقے کی سامگری فیک نہ آپ کیوں فیک رہے ہیں بھائیہ آپ کو لگتا نہیں دلی والے ہیں آپ کو جاگرو کو نچیئے پریہ ورن سے ہم جوج رہے ہیں بری سمجھ سے ہوا دکت کر رہے ہیں پانی بھی دکت کرے گا جواب نہیں ہے ان کے پاس کیونکہ یہ جانتے ہیں ان جی ٹی کی گائیڈ لائنز ہے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر پرتیبندیت ہے لیکن ناوید اس طریقے کی تصویر یہ دکھائیں گے یہ دیکھیں ایک اور شخص آئے ہیں ہم آج آپ کو دکھائیں گے کیونکہ نیوز نیشن ہر پردوشن کی پہل سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہے یہ دیکھیں آپ تصویر دیکھیں ان کو ہم ڈالنے نہیں دیں گے ہم پہلے ہی پوچھ لیں گے سر یہ آپ کیوں فیک رہے ہیں یہاں پر یہ تو پرتیبندیت ہے یہ تو پرتیبندیت ہے آگے ڈال دیں گے آگے کہاں یمنا میں تو پرتیبندیت ہے کوئی باز نہیں آپ کو لگتا نہیں گلتی کر رہے ہیں آپ لوگ گلتی کر رہے ہیں کیمرہ ہوتا ہے تو گلتی بان بھی لیتے ہیں ناوید لیکن بینہ کیمرے کے تو تصویر دیکھیں وہ دیکھیں تھوڑا سا آگیا یہ حریش دکھائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے یہ آگیا ہے موہید جہاں تک نظر جائے گی لوگ رک رہے ہیں آپ کتنے لوگوں کو روکیں گے یہ لوگ جو ہے اپنے آپ نہیں رک رہے ہیں انہیں آپ کا کیمرہ جو ہے ڈرہا رہا ہے اور اگر ان میں سے تین چار لوگوں کو بھی آپ من پر کرنے میں کامیاب رہے تو یہ اچھی مہم ہوگی لیکن دکھائیے موہید کس طریقے سے یمنا کے کنارے وہ سامگری پڑی ہوئی ہے یہ سامگری یہاں جو دکھائی دے رہی ہے اس سے نجانے کتنی زیادہ یمنا کے اندر گرائی ہوگی ان لوگوں نے دکھائیے کیسے امبار لگا ہوا ہے پوچھن سامگری پھیکا ہے انہوں نے پورا کچھرا یہ دیکھئے گھر پوطر کر دیتے ہیں اور یمنا گندی کر دیتے ہیں یہ دیکھئے کس طریقے سے کچھرا ہو رہا ہے اور اسی کچھرے کو اٹھا رہے ہیں صبح سے بہت محنت کر رہے ہیں یہ صفائی کرمی ان سے ہی پوچھتے ہیں بھائیہ صبح سے کتنا آپ اٹھا کے لے جا چکے ہیں بھائی تین گاڑی جا چکی ہیں ابھی چھائے گاڑی اٹھ جائیں گی تین گاڑی ناویت جا چکی ہیں یہ سارا تب حالات ہے جب تین گاڑی یہ سارے سامگری اٹھ چکی ہے اس میں پنی ہے جسے کولا کہیں گے آپ تاکہ ہون سامگری ہے جو پیروں میں آ رہی ہے آپ اگر چاہتے ہیں کہ بھگوان کا سممان کریں بھگوان آستہ ہے لیکن آستہ کو ایسے روندہ جا رہا ہے آپ لوگ کس طریقے سے اپنے ہاتھوں سے یہ آستہ کو روند رہے ہیں آپ کو اس کے لیے پروپر وے ہونا چاہیے طریقہ ہونا چاہیے آپ یہ سامگری ہے جس کو دبایا جا سکتا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں کودے کے روپ میں اس کو یوز کر رہے ہیں اور ابھی جیسے بتایا انہوں نے کہ تین گاڑی جا چکی ہے جہاں کھڑے ہیں بنے رہی ہیں وہاں پر اور اٹھے گی یہاں پر بنے رہے گے کیونکہ آج ہم دلی والوں کو ایک سبق دیں گے اور جتنے لوگ آ رہے ہیں یہاں پر سامگری ڈالنے کے لیے یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پولیوشن کے نام پر ان سے پوچھے گا کہ بھائیو پردوشن کو لے کر یہ کتنا جانتے ہیں اور یہ جو کر رہے ہیں یہ جانتے ہیں غیر قانونی ہیں اس کے بوجود یہاں پر کیوں آ گا اگر یہاں پر انہیں ڈالنا ہی نہیں تھا غیر قانونی تھا تو آئے کیوں یہاں تک وہ پوچھ لیتے ہیں ناوید پوچھ لیتے ہیں آپ کو پتا نہیں تھا یہاں پر پرتیبندی تھے میں نے بھائیو بچے کو دیا ہے یہ بچے بھی تو یہیں ڈالیں گے آپ کس طریقے سے آپ کو پتا ہے سانسوں پر پہرہ لگا ہوا ہے پریشان ہے ہم بہار ہی ڈلوار ہوں میں اندر نہیں ڈال رہا ہے بہار بھی تو گنڈکی نہیں کر سکتے اب بتاؤ کیا ترہی یہ بے بس نظر آپ نے آپ کو بے بس بتا رہے ہیں لیکن یہ جانتے ہیں کہ انہی بچوں کی سانسوں پر پہرہ لگا ہوا ہے سانسے ساف شد ہوا نہیں مل رہی ہے اب جل نہیں ملے گا تو کیا ہوگا لوگوں کی کمی نہیں ہے ناوید صبح سے کھڑے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لوگوں کی کمی نہیں ہے دیکھئے ان شخص نے بھی جو سمان تھا یہاں دے دیا ہے اب یہ بڑے موج سے یہاں پہ جا رہے ہیں کیا یہ ایک ماتر ایریا ہے اس جو یمنا گھاٹ کے آپ جس بریج پہ بنے ہوئے ہیں کہ یہ ایک ماتر ایریا ہے ایسے نہیں جانے کتنے بریج ہیں جو یمنا پار کرنے کے لیے پرانی دلی اور نئی دلی کو جوڑتے ہیں اس میں اسی طرح کا امبار لگا ہوگا اس وقت یمنا جی میں پرتیبندی تھے پتہ ہے جناب مہوان جی کی بس مورتی ہے سامگری کسی طریقے کی نہیں ڈالنی ہے یہ تصویریں دیکھیں وہ آئے گاڑی سے رکے اور اچھال دی انہوں نے سوال کیجئے ان سے چہرہ دکھائیے ان کا آپ کے بچوں کی صحت پر فرق پڑے گا پہلے ہی ہم سانسوں کی پریشانی سے جوج رہے ہیں ہوا صاف ہے نہیں پا گلتی مان رہے ہیں گلتی ضرور مان رہے ہیں ناویت لیکن آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کیسی تصویریں ہیں جو پریشان کر رہی ہیں